نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا موٹیویٹ یور لائف یوٹیوب چینل پر دوستو اگر آپ اپنی لائف کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آچارے چارکی کے بہت ہی عدود گیان کے بارے میں بتائیں گے آج میں آپ کو آچارے چارکی کے ایسے انمول وچاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کی زندگی میں کافی بدلاؤ آئیں گے اور اگر آپ نے ان کی چارک کے نیتی کو اچھے سے سمجھ لیا اور آپ نے اپنے اوپر نیمت روپ سے لاغو کر لیا تو آپ کو ایک مہان ویقتی بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا تو دوستو اس گیان کو یہ ویچار پورے ضرور سنیے گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا آچارے چارک کے کہتے ہیں بچپن میں سنتان کو جیسی شچہ دی جاتی ہے ان کا وکاس اسی پرکار ہوتا ہے اسی لیے ماتا پتا کا کرتب بھی ہے کہ وہ انہیں ایسے مارک پر چلائیں جس سے ان میں اتم چرطر کا وکاس ہو کیونکہ گڑی ویقتیوں سے ہی کل کی شعبہ بڑھتی ہے آچارے چارک کے کہتے ہیں مطرتہ ہمیشہ برابری والے لوگوں سے کرنا ٹھیک رہتا ہے سرکاری نوکری ہمیشہ سربوتتم ہوتی ہے اور اچھے بیپار کے لیے بیبھار کشل ہونا آوشک ہے اسی طرح سندر و ششیل اس تری گھر میں ہی شعبہ دیتی ہے پورے چرطر والے اکارڑ دوسروں کو ہانی پہنچانے والے تتہہ اشد اسطان پر رہنے والے بیقتی کے ساتھ جو پروش مطرتہ کرتا ہے وہ شیگھر ہو جاتا ہے منوشے کو کسنگتی سے بچنا چاہیے منوشے کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے دشت بیقتی کا ساتھ چھوڑ دے آچارے چارکے کہتے ہیں جو مطر آپ کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو اور پیٹ پیچھے آپ کے کارے کو بگاڑ دیتا ہو اسے تیاغ دینے میں ہی بھلائی ہے وہاں اس برتن کے سمان ہے جس کے اوپر کے حصے میں دودھ لگا ہے پرنتو اندر وش بھرا ہوا ہے وہی گرست سکھی ہے جس کی سنتان ان کی آگیا کا پالن کرتی ہے پتہ کا بھی کرتب ہے کہ پتروں کا پالن پوشڑ اچھی طرح سکھ آچارے چارکے کہتے ہیں پرتھوی ستھ کی شکتی دوارہ سمرپت ہے یا ستھ کی شکتی ہی ہے جو سورج کو چمک اور ہوا کو ویگ دیتی ہے دراصل سبھی چیزیں ستھ پر نربھر کرتی ہیں ایسی ویگتی کو مطر نہیں کہا جا سکتا جس پر وشواش نہیں کیا جا سکے اور ایسی پتنی بیرتھ ہے جس سے کسی پرکار کا سکھ پرابت نہ ہو آچارے چارکے کہتے ہیں ہے بدھیمان لوگوں اپنا دھن انہی کو دو جو اس کے یوگے ہوں اور کسی کو نہیں بادلوں کے دوارہ لیا گیا سمدر کا جل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے یدی کسی کا سوباؤ اچھا ہے تو اسے کسی گڑ کی کیا ضرورت ہے یدی آدمی کے پاس پرسدھی ہے تو بھلا اسے اور کسی سے سرنگار کی کیا وشکتا ہے اچارے چارکے کہتے ہیں سنتولت دماغ سے بڑھ کر کوئی سادگی نہیں ہے سنتوش جیسا کوئی سکھ نہیں ہوتا ہے اور لوگ جیسی کوئی بیماری نہیں ہے اور دیا جیسا کوئی پونڈ نہیں ہے وہاں جو اپنے پریوار سے عددک جڑا ہوا ہے اسے بھے اور چنتہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سبھی دکھوں کی جڑ لگاؤ ہے اس لیے خوش رہنے کے لیے لگاؤ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں بھوت کال کے بارے میں پشتاوا کبھی نہیں کرنا چاہیے نہ ہی بھوشش کال کے بارے میں چنتت ہونا چاہیے بیویگوان ویکتی ہمیشہ برطمان میں جیتے ہیں اچارے چارکے کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی شکتی نوجوانی اور اسطری کی سندرتہ ہے جب تک آپ کا شریر سوست و نیانترن میں ہے اور مرتیو دور ہے اپنی آتما کو بچانے کی کوشش کیجئے جب مرتیو سر پر آ جائے تب آپ کیا کریں گے اچارے چارکے کہتے ہیں شچہ سب سے اچھی مطر ہے ایک شچت بیویگتی ہر جگہ سممان پاتا ہے شچہ سوندر رہے اور یوبن کو پراست کر دیتی ہے بیویگتی اکیلے پیدا ہوتا ہے اور اکیلے مر جاتا ہے وہ اپنے اچھے اور برے کرموں کا فل خود ہی بھگتا ہے اور اکیلے ہی نرک یا سورگ میں جاتا ہے اچارے چارکے نے آگے کہا ہے جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا اپنے ہاں سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کی فکر چھوڑتے ہوئے پرتمان کو سلیکے سے جی کر بھوستے کو سمارنا چاہیے ایسا پیسہ جو بہت تکلیف کے بعد ملے اپنا دھرم ایمان چھوڑنے پر ملے یا دشمنوں کی چاپلوسی سے ان کی ستہ سوئکارنے سے ملے اسے سوئکار نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی بیویگتی کمجور ہے تب بھی اسے ہر سمیں اپنی کمجوری کا پردرشن کبھی نہیں کرنا چاہیے دل میں پیار رکھنے والے لوگوں کو دکھ ہی جھیلنے پڑتے ہیں دل میں پیار پنپنے پر بہت سکھ محسوس مگر اس سکھ کے ساتھ ایک ڈر بھی اندر ہی اندر پنپنے لگتا ہے کھونے کا ڈر ادھکار کم ہونے کا ڈر مگر دل سے پیار پنپے نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو پیار پنپے مگر کچھ سمجداری کے ساتھ سنچیپ میں کہیں تو پریتی میں چالانکی رکھنے والے ہی انتتہ سکھ پاتے ہیں جب آپ کا بچہ جوانی کی دہلیش پر قدم رکھے یعنی کی سولہ سے سترہ ورس کا ہونے لگے تب آپ سمجھ جائیں اور اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح بیبھار کریں اچارے چارک نے کہا ہے ندی کنارے استد برچوں کا جیبن انشچت ہوتا ہے کیونکہ ندیاں باڑھ کے سمیں اپنے کنارے کے پیڑوں کو اجار دیتی ہیں اسی پرکار دوسروں کے گھروں میں رہنے والی استری بھی کسی سمیں پتن کے مارک پر جا سکتی ہیں اسی طرح جس راجہ کے پاس اچھی صلاح دینے والے منتری نہیں ہوتے وہاں بھی بہت سمیں تک سرچت نہیں رہ سکتا اس میں جرابی سندہ نہیں کرنا چاہیے اچارے چارکی کہتے ہیں جھونٹ بولنا اتابلہ پن دکھانا دساہس کرنا چھل کپٹ کرنا مورکتہ پونڈ کار کرنا لوب کرنا اپپترتہ اور نردیتہ دکھانا یہ سبھی استریوں کے سوابابک دوش ہیں حالانکہ برطمان دور کی شچت استریوں میں ان دوستوں کا ہونا صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے دوستوں اچارے چارکی آگے بتاتے ہیں جب آپ تب کرتے ہیں تب اکیلے کریں اب بھیاس کرتے ہیں تب دوسروں کے ساتھ کریں گائن کرتے ہیں تب تین لوگ کریں کھیتی چار لوگ کریں کامیاب ہونے کے لیے اچھے مطروں کی جرورت ہوتی ہے اور زیادہ کامیاب ہونے کے لیے اچھے شتروں کی عوشتہ ہوتی ہے کام باسنا کے سمان کوئی دوسرا روگ نہیں موہ کے سمان کوئی دوسرا شتروں نہیں اور کرود کے سمان کوئی آگ نہیں اور گیان سے بڑا کوئی سکھ نہیں اچارے چارکے کہتے ہیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے دوسمن کے لیے سب سے بڑی سجا ہے اچھے کار جیون کو مہان بناتے ہیں یہ مت بھولیں کہ یہ جیون استھائی ہے اس لیے جیون کے ہر چھڑکا اپیوک کیا جانا جروری ہے موت کب آ جائے تو پھر کچھ بھی نہ رہے گا نہ یا شریر نہ کلپنا نہ آشا ہر چیز موت کے ساتھ دم توڑ دے گی آگے اچارے چارکے نے کہا ہے بھوجن کے لیے اچھے پدارتوں کا اپلپ دھونا انہیں پچانے کی شکتی کا ہونا اور سندر اسٹری کے ساتھ سنسرک کے لیے کام شکتی کا ہونا پرچون دھن کے ساتھ دھن دینے کی اچھا کا ہونا یہ سبھی سکھ منوشے کو بہت کٹھنتا سے پرابت ہوتے ہیں جس پرکار سبھی پربتوں پر مڑی نہیں ملتی سبھی ہاتھیوں کے مستق میں موتی اتپنے نہیں ہوتا سبھی بنوں میں چندن کا برچ نہیں ہوتا اسی پرکار سجن پرش سبھی جگہوں پر نہیں ملتے ہیں آگے آچارے چالک نے کہا ہے جیون میں پرانی باتوں کو بھلا دینا ہی اچھت ہوتا ہے اتا اپنی گلت باتوں کو بھلا کر برتمان کو صدارتے ہوئے جینا چاہیے جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی برائی کر کے خوش ہوتے ہوں ایسے لوگوں سے دور ہی رہو کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں جو کسی اور کا نہ ہوا بھولا آپ اپنے رہشتیوں کو کسی کے ساتھ بھی اجاگر مت کرو یہ آدھت سوین کے لیے ہی گھا تک صدھ ہوگی آچارے چالک کے کہتے ہیں سجن تل برابر اپکار کو بھی پربت کے سمان بڑا مان کر چلتا ہے آنکھ سے اندھے کو دنیا نہیں دکھتی کام کے اندھے کو بیویق نہیں دکھتا مد کے اندھے کو اپنے سے شریشت نہیں دکھتا اور سوارتھی کو کہیں بھی اسی بھی بیویقتی کو بہت زیادہ اماندار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جنگل میں سیدھے کھڑے برچ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں اور جو ٹیڑے میڑے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے سگند کا پرسار ہوا کے رخ کا موتاج ہوتا ہے پر اچھائی دشاؤں میں چاروں دشاؤں میں اچھائی فیلتی ہے اگر سامپ جہریلا نہ بھی ہو تو اسے خود کو جہریلا دکھانا چاہیے تو دوستو یہ تھے آچار چالکے کے ادھبت اور انمول وچار اگر آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالی جئے گا تاکہ آنے والا نولیجیول ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائی اور ٹھینکس فور وچنگ می ویڈیو